وہ ایسی جگہ ہے وہ مزار جس کو جب پہلی بار میں وہاں گیا تو میں بھی حیرت میں پڑ گیا تھا کہ وہاں پہ کس طرح سے میں جاؤں اور انشاءاللہ اگر ابھی آپ دیکھیں گے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کے ولیوں کے اور بزرگان دین کے مزار ایسی ایسی جگہ پہ بھی ہو سکتے ہیں کیا سسکرائب کیجئے حضر الرحمہ چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ سکے دوستو دو مزار شریف حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے درگاہ شریف سے تھوڑی دور پر موجود ہیں اور ہم آپ کو بہت ساری معلومات بھی دینے والے ہیں اس میں سے جو ایک مزار شریف ہے وہ ایسی جگہ پر ہے جو بلکل ایک دم سرنگ ٹائپ کی طرح سے بنی ہوئی ہے اور وہاں سے ہو کے ہمارے کو جانا پڑتا ہے اس مزار شریف کی زیارت کے لیے اور ہم آپ کو کافی ساری معلومات بھی دینے والے ہیں اور ہمارے کو جو معلومات دیں گے وہ سابر بھائی دیں گے سابر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے خادم صاحب ہیں تو آئیے چلے ہم سابر بھائی سے ملتے ہیں اور ان سے ساری معلومات لیتے ہیں السلام علیکم میں سید سابر علی چشتی دربار خواجہ سرکار سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ حضور غریب نواز کے صدقہ تفیل آپ سب لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں اپنی پناہ میں رکھیں اور تمام بری بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں تو دوستو آج ہم آپ کو ایسے مزارت کی دو مزارت ہیں جو ایک چشتیہ سلسلے سے ہیں اور ایک قادریہ سلسلے سے ہیں ان کی حاضری کرانے والے ہیں تو وہاں پہ جائیں گے ابھی تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو ہر بار ایک نئی جانکاری ایک نئی معلومات دیتے ہیں تو آپ کو نئی معلومات نئی جانکاری ملتی رہے اس کے لیے آپ ہمارے چینل سے یوٹیوب چینل سے جڑے رہے اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور آگے اپنے گروپ میں بھی شیئر کرتے رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ معلومات ہو سکے اور اجمی شریف میں کافی ویڈیوز میں بنا چکا ہوں جس میں ہر ویڈیوز میں نئی نئی جانکاریاں ہیں جس سے آپ کی معلومات بڑھ سکے آپ کی جانکاری بڑھ سکے اور آج بھی ہم ایک ایسی نئی جگہ پہ جا رہا ہیں جو کمی لوگ جانتے ہیں وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے اور کیسے ہم وہاں پہ پہنچیں گے جانے کا رستہ کیا ہے اور وہاں کی حاضری بھی کروائیں گے انشاءاللہ جانے کے بعد اور وہاں پہ دعا وغرہ بھی کریں گے اور ہمارا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ ایسی جگہوں پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں تو ہمارے ویڈیو کے ذریعے آپ اپنا سلام اپنی حاضری پیش کر سکیں اور اپنی دعا کر سکیں تو انشاءاللہ ایک بار پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے چینل سے جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ کی معلومات میں اور جانکاری میں اضافہ ہو سکے اس لیے تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پہ جانے کا راستہ وغرہ اور چلتے ہیں آپ کو آذری کراتے ہیں دو مزارات ہیں جو وہاں کی آئیے ابھی ہم لوگ نکل چکے ہیں وہاں سے حضور غری نواز کی بارگاہ سے جو راستہ آتا ہے اور یہ راستہ بھی جو ہے دربار شریف کی طرف ہی جاتا ہے حضور غری نواز کی تو ہم اسی راستے سے جائیں گے ابھی آپ کو بتاتے جائیں گے کہ یہ راستہ کون سا ہے یہ پنی ارام چوک کہلاتا ہے اور اس راستے سے جا رہا ہے آگے جا کے یہ درگاہ کی طرف ہی پہنچتا ہے چار نمبر گیٹ کی طرف ہی راستہ اور ابھی صبح صبح کا وقت ہے تو مارکٹ آدھا کھلا ہے آدھا بند ہے دس بجے کے بعد ہی مارکٹ کھلتا ہے تو ابھی چل رہے ہیں ہم آپ لوگوں کو حاضری کرائیں گے وہیں پر جیسا کہ میں نے بتایا ہے دو بذرگوں کے مزار ہیں ایک چشتیا سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک قادریہ سلسلے سے اور وہیں پہ جا کے آپ کو ان کے نام وغیرہ بھی میں بتاؤں گا اور کس جگہ پہ وہ بذرگوں کے مزار ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اور وہاں پہ پھول وغیرہ بھی پیش کریں گے اگربتی وغیرہ جلا کے سلام وغیرہ پیش کریں گے چلتے ہیں تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں چلتے چلتے یہ گسیٹی بزار سے نگل کے آئے ہیں نلے بزار میں پہنچ چکے ہیں یہ راستہ سیدھا درگا شریف کے مین گیٹ کی طرف جاتا ہے اور ظاہرین وغیرہ ادھر سے ہی اسٹیشن سے آتے ہیں اور یہ اسٹیشن کی طرف جاتا ہے راستہ یہ علاقہ جو ہے وہ نلہ بزار کہلاتا ہے نلہ بزار کا علاقہ کہلاتا ہے تو ابھی ہم چلیں گے آگے کی طرف لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں ادھر سے گلی ہے جس کو خزانہ گلی بولتے ہیں ہم اس خزانہ گلی میں ہی انٹر کریں گے اور وہیں سے آگے کا سفر شروع ہے ہمارا منزل تک وہیں یہاں سے ہی پہنچنا ہے یہ خزانہ گلی ہے یہاں سے چل رہا ہے یہاں پہ اس گلی میں زیادہ تر جو سونے چاندی کا کام کرتے ہیں اسی چیز کی دکانیں ہیں سونار جو ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں انہی کی دکانیں ہیں اس لئے اس کو خزانہ گلی بولتے ہیں ابھی ہم خزانہ گلی پار کر چکے ہیں اور نئے بزار میں آ چکے ہیں اس مارکٹ کو نئے بزار بولتے ہیں یہیں سے ابھی چورایا آگا ہم کو رائٹ سائیڈ کی طرف مڑنا ہے اور لیف سائیڈ کی طرف جو راستہ جا رہا ہے یہ راستہ بھی حضور غریب نواز کی درگا شریف کی طرف ہی جاتا ہے یہ نئے بزار کا مارکٹ ہے یہ یہ نئے بزار کے چورائے پہ پہنچ چکے ہیں نئے بزار مارکٹ کے املو اور یہ راستہ کڑک کا چوک کلاتا ہے ادھر جو جا رہا ہے یہ کڑک کا چوک کلاتا ہے اور یہ راستہ ہی درگا شریف کی طرف جا رہا ہے اور یہ سامنے نئے بزار پورا مارکٹ ہے اور آپ دیکھو گے تو یہ میوزیم بھی ہے یہاں پہ اکبر فورڈ جو ہے اکبر کا قلعہ ہے اس کے اندر میوزیم بنا ہوا ہے سامنے کی طرف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اکبر کا قلعہ ہے اس کے اندر میوزیم بنا ہوا ہے انٹیکس سامان جو ہے پرانے وقت کے بادشاہ لوگوں کے راجہ مراجہوں کے ٹائم کے اندر اس چیز کا میوزیم بنا رکھا ہے اور اس کی ایک بات یہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اتیاس میں جو درج ہے جو اسٹری میں درج ہے یہ سامنے آپ کو گیٹ کے ادھر کھڑکیاں نظر آ رہی ہیں دو یہ کھڑکیاں جب اکبر بادشاہ یہاں پہ تھا عجمی شریف میں اور بیٹش لوگ جب یہاں پہ آئے تھے اسٹ انڈیا کمپنی جس کو بولتے ہیں یہ اتیاس میں درج ہے تو اسٹ انڈیا کمپنی کو جو ہے ہندوستان میں ویپار کرنے کی پرمیشن اکبر بادشاہ نے یہیں پہ سے دیتی اسی کلے میں سے دیتی اور یہیں سے جو اسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کو پرمیشن ملی تھی کہ آپ انڈوستان میں اپنا ویپار کر سکتے ہو پہلا مزار جو ہے جو چشتیا سلفلے کا جو مزار ہے جو میں بتا رہا ہوں ابھی وہیں پہ چل کے ان کا نام مگرہ بتاؤں گا میں ویسے میں اشاروں کے وہیں جا کے آپ کو نام پتا چلے ابھی بھی بتا سکتا ہوں لیکن وہیں پہ جا کے آپ کو نام پتا چلے تو اس لئے وہیں پہ بتاؤں گا میں دیکھئے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ وہ مزار ہے ان کا پورا نام ہے بابا برحان الدین چشتی رحمت اللہ علیہ تو ابھی آپ کو اندر چل کے حاضری کروائیں گے دیکھئے یہ راستہ ہے اندر آنے کا چپل وغیرہ یہیں پہ اتار دیتے ہیں کافی پرانا مزار ہے جیسا کہ میں نے معلوم کیا ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ برٹیش ٹائم سے جب برٹیش گورنمنٹ یہاں پہ تھی اس ٹائم سے تو لگ بگ یہ مزار لگ بگ تین سو سال پرانا مزار ہے اور اس کی زیادہ ہم کو ہسٹری معلوم نہیں ہو سکیے لیکن لوگوں سے جتنا یہاں سے معلوم کیا اتنی ہم کو ہسٹری معلوم ہوئی ہے تو جو آپ کو بتا رہا ہیں یہ چشتیاں سلسلے سے ان کا پورا نام ہے برحان الدین چشتی السلام علیکم سبحان اللہ دیکھئے ہم پہنچ چکے ہیں آپ حاضری کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ بھی فول وغیرہ پیش کریں گے یہ مزار چشتیاں سلسلے سے ہے حضور غریب نواز کا جو سلسلہ ہے چشتیاں سلسلہ اسی سے تعلق رکھتے ہیں آپ اور ان کا پورا نام میں بتا چکا ہوں آپ کو حضرت بابا برحان الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اور ہر مہینے کی تیرہ تاریخ کو ہر مہینے کی تیرہ تاریخ کو رات کو یہاں پہ ملاج شریف کا پروگرام ہوتا ہے چاند کی تیرہ تاریخ کو اور اسی تیرہ تاریخ کو یہاں کے اورس وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ یہاں کے جتنے بھی مارکٹ کے لوگ ہیں یہاں کی دیکھ بال خدمت وغیرہ وہی لوگ کرتے ہیں اور یہاں پر جو انتظام صاف صفائی کا مینٹیننس سب انہی کے آتھ میں باہر جتنے بھی مارکٹ کے لوگ ہیں جتنے بھی دکانے ہیں وہ سب یہاں سے عقیدت مند ہیں عقیدت رکھتے ہیں یہاں سے اور ان کو سب انتظام انہی کے ہاتھ میں ہیں وہی صاف صفائی کرتے ہیں تو آئیے فول پیش کر دیتے ہیں بسم اللہ بابا برحان الدین ہمارے فول کے نظرانوں کو دروت کے نظرانوں کو قبول فرماؤں اور اس ویڈیو کے ذریعے جو لوگ حاضری کر رہا ہے ان کی بھی حاضری کو قبول فرماؤں اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم با حضور پاک سرور کائنات خاص خلاصہ موجداد افضل المخلقہ سید المرسلین خاتم النبین رسول رب العالمین حبیب الہ طبیب اللہ تِ گناہ مدِ مجتباہ حضرت محمد مصطفہ بصفہ صلی اللہ علیہ وسلم قدبت الولیاء برحان الاسفیاء سراجن ملت والدین مام المتقیم مقربے بارگاہ رحمان حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ عثمان حارن قدسل عزیز حضرت سلطان السالقین برحان العاشقین تاج المکربین المحققی بندگی حضرت خاجہ خاجگان حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمو لجمیدی قدسل عزیز یا آل وعلاد میں والدین شریفان مردان خاندان چشتی یا قادریہ نقش بندی یا سور وردی یا ابی محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بابا برحان الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو ہم نے تحفے پیش کی ہیں فول کے اگربتی کے نیاز کے تحفے ان کو قبول اور مقبول عطا فرماؤ ہماری حاضرین کو قبول اور مقبول عطا فرماؤ اور اپنے کرم کے سائے میں رکھو تو آپ دیکھ سکتے ہیں مزار آستانہ کافی خوبصورت بنا ہوا ہے چار اترہ ٹائلز لگیں یہ آستانے کی تعمیرات جو کروائی ہے یہاں کے جو مارکٹ کے لوگ ہیں ان سب لوگوں نے مل کے ہی کروائی ہے اور کافی خلاصہ ہے جالیاں لگا دیئے اوپر اور ٹائلز وغیرہ لگا دیئے اور خدمت وغیرہ یہاں پہ وہی لوگ کرتے ہیں اور اس طرف جو ہے جگہ ہے تو یہی پہ ہر مہینے کی تیرہ تاریخ کو ملاز شریف کا پروگرام ہوتا ہے چاند کی تیرہ تاریخ کو ہی ہوتا ہے تو اب ہم یہاں سے چلیں گے آپ کو بتا دیا ہے میں نے کہ یہ چشتیاں سلسلے سے ہیں حضرت بابا برحان الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اور اب ہم چلیں گے وہاں پہ یہاں سے جو ایک اور مزار ہے جو قادریہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں کی بھی آپ کو حضری کرائیں گے انشاءاللہ تو اب چلتے ہیں وہاں پہ تو ابھی ہم انشاءاللہ جو مارکٹ کے یہاں کے لوگ ہیں ان سے بھی کچھ بات کریں گے آپ کو بتائیں گے تو ساگر جوہلرز نئے بزار میں ساگر جوہلرز ہیں انہی کے پاس سے یہ جو درگا ہے یہاں کا رستہ جاتا ہے اندر کی طرف جیسا بتایا ہے آپ کو تو میں نے جیسا بتایا یہاں کا تمام انتظامات اور یہاں کی دیکھ بال وغیرہ جو خدمت وغیرہ یہاں کے مارکٹ کے تمام لوگ مل کے کرتے ہیں اور جو اندر مزار شریف میں جو تعمیرات کروائی ہے وہ بھی تمام مارکٹ کے لوگوں نے مل کے ہی کرائی ہے اندر جو بھی فرش وغیرہ اور ٹین شیٹ وغیرہ اور ٹائلز وغیرہ لگائے ہیں تو آئیے ہم بات کرتے ہیں پاس میں دکانیں ساگر جوہلرز کیا نام ہے آپ کا رمیش یہ رمیش بھائی ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو آپ بتائیے یہاں کی دیکھ بال کون لوگ کرتے ہیں یہ اتنے سال ہو گئے پچاس سال ہو گئے ہیں یہاں کے مارکٹ کے سارے بیاپاری یہاں پیسہ لگانا ہے کام کروانا ہے ٹائل لگانا ہے چارہ ملکے بجار والے کام کرواتے ہیں اور ہر بار جو بھی بابا کا جوہر آتا ہے تو اوٹس کا جو بھی آتا ہے اس میں بھی پانچ روپے لگانا ہے تو بجار والوں کو کام کروانا ہے ہاں تو یہ رمیش بھائی کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پہ جب بھی اوٹس ہوتے ہیں تو سب جتنے بھی مارکٹ کے لوگ ہیں سب اپنا اپنا شیئر کرتے ہیں اور یہاں کے اوٹس ہوتے ہیں تو یہ اپنی شرکت کرتے ہیں اس میں اور یہ اوٹس وغیرہ یہی لوگ مناتے ہیں یہاں پہ اور جیسا میں بتا چکا ہوں یہ ہمارے رمیش بھائی ہیں اور انہی کی یہ شعب ہے ساگر جویلرز اور اسی کی بغل میں سے انہوں نے دیکھو یہاں پہ بھی کارپیٹ لگا رکھا ہے رستہ ہے جو آ جانے کا کافی اچھا انہوں نے سسٹیمیٹک کر رکھا ہے یہاں پہ اور انہوں نے رستہ یہاں سے چھوڑ رکھا ہے اور یہی رستہ اندر جانے کا ہے ان کی اگڑم ساگر جویلرز کی دکان کی بغل میں سے یہ رستہ ہے جانے کا تو انشاءاللہ اب ہم آپ کو چلتے ہیں اب ہم چلتے ہیں آپ کو جو ایک دوسرا مزار ہے جو دوسری درگا ہے وہاں کے حاضری کرائیں گے یہاں سے چلتے ہیں تو ساگر بھائی رمیج بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا چلیے اب ہم چل رہے ہیں اس طرف نئے مزار اس مارکٹ سے یہ رستہ سیدھا جا رہا ہے اب جہاں پر ہم جا رہا ہیں جس مزار کے حاضری کرانے اس مزار کس جگہ ہے وہ ایسی جگہ ہے وہ مزار جس کو جب پہلی بار میں وہاں گیا تو میں بھی حیرت میں پڑ گیا تھا کہ وہاں پہ کس طرح سے میں جاؤں اور انشاءاللہ اگر ابھی آپ دیکھیں گے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کے ولیوں کے اور بزرگان دین کے مزار ایسی ایسی جگہ پہ بھی ہو سکتے ہیں ابھی وہاں چل کے آپ کو دکھائیں گے تو یہ رستہ ہم دیکھ رہا ہیں سامنے سے یہ پرانی منڈی کا علاقہ کلاتا ہے تو ہم ابھی انٹر کر رہا ہیں اور اسی طرف چل رہا ہیں جہاں پہ وہ مزار ہیں جب اس جس جگہ وہ مزار موجود ہے تو آپ جب دیکھیں گے وہاں پہ تو آپ لوگ بھی تھوڑا حیران ہو جائیں گے کہ یہ ایسی ایس جگہ پہ مزار ہو سکتا ہے چلیے چلتے ہیں وہاں پہ یہ پرانی منڈی کا علاقہ کلاتا ہے یہ پورا مارکٹ پرانی منڈی کلاتی ہے یہاں پہ اسکول کے جو بچے ہیں ان کے وغیرہ بوکس وغیرہ اور سب تمام آئیٹنس وغیرہ شادی کے کارٹس وغیرہ بھی ملتے ہیں یہاں پہ اور جو اسکول کے بچوں کی بوکس وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پہ اولیبل ہوتی ہیں اور تمام چیزیں جو بھی ہیں ضرورت کی وہ ملتی ہیں اس مارکٹ میں پرانی منڈی کلاتی ہے یہ پرانی منڈی کا مارکٹ نام پرانی منڈی ہے لیکن چیزیں سب صحیح نہیں ملتی ہیں کچھ پرانی بکس بغیرہ یہاں پر ملتی ہیں اس لیے اس کو شاید ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے یہ پرانی منڈی کہا گیا ہے تو یہ دیکھئے ابھی ہم پہنچ چکیں اسی جگہ پہ جہاں پہ دوسرا ایک مزار کی آزری کرانے والے ہیں آپ کو اور یہ مسجد ہے یہ پرانی منڈی مسجد ہے جو کوئے والی مسجد کہلاتی ہے یہیں پہ اندر ہم کو جانا ہے امام صاحب موسیقی 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 آئیے یہ دیکھئے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں وہاں پہ یہاں پہ ایک ہوا ہے مسجد کے اندر یہ بند ہے ابھی پانی اگرہ ہے لیکن اس میں موٹر اگرہ لگا دی گئی ہے پہلے ہاتھ سے کھینچتے تھے پانی اس کو کوئے والی مسجد بولتے ہیں ابھی ہم پہنچ چکے ہیں اگرہ کوئے والی مسجد میں جو کڑک کا چھوک میں موجود ہے اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت مسجد بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جالیاں وغیرہ اور اس پہ جو چونے کا جو پلاستر ہے اسی سے نکاشی ہوئی ہے کاری گری اسی سے کی گئی ہے کھڑکیاں وغیرہ مہراو وغیرہ اور نیچے مارولک فرش بنا ہے یہ مہراو وغیرہ دیکھیں آپ کتنے خوبصورت بنی ہے جیسا کہ یہاں کے جو امام صاحب ہیں اور یہاں کے جو لوگ ہیں جو یہاں کی سمالتے ہیں مسجد کو ان سے معلوم کیا تھا انہوں نے بھی یہی بتایا کہ یہ مسجد کافی پرانی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اکبر واشا کے ٹائم سے یہ مسجد ہے تو یہ مسجد کافی پرانی ہے جو یہاں پہ مزار ہے ان کا پورا نام ہے حضرت موسین علی قادری جلانی رحمت اللہ علیہ اور جیسا ہم نے یہاں پہ معلوم کیا تو لوگ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ مزار لگ بگ ساڑھے تین سو چار سو سال پرانا مزار ہے اور کافی پرانا مزار ہے اور ابھی جو مزار کے اندر جانے کا راستہ ہے وہ ایک سورنگ ٹائپ ہے اور اوپر سے تو ایسا لگتا ہے کوئے کی طرح دو تین سڑھیاں بنی ہیں وہاں سے ادھر کے اور دو بھائی دو کا دو بھائی دو چوڑا رستہ ہے جس میں سے ایک آدمی اندر جا سکتا ہے اور ایک آدمی بہار آگا جب دوسرا آدمی جا سکتا ہے تو انشاء اللہ بھی آپ کو کرائیں گے یہ اوپر کی طرف انہوں نے یہاں پہ ایک نشان بنا دیا ہے لوگ جو اندر نہیں جاتے ہیں وہ یہاں سے پھول وغیرہ پیش کر کے اپنے سلام پیش کر دیتے ہیں تو یہ دیکھئے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ وہ رستہ ہے جو مزار شریف کے اندر جاتا ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ دو بھائی دو کا یہاں پہ دو ڈھائی فٹ کا رستہ ہے اور ایسے سرنگ بنی ہے اندر کی طرف تو ابھی ہم اندر جا کے بھی آپ کو بتائیں گے اندر جا کے پھول پیش کریں گے اور اس میں لیٹ کے ہی جانا ہوگا نہ تو اندر بیٹھ سکتے ہیں اور نہ کھڑے ہو سکتے ہیں لیٹ کے ہی جانا پڑے گا اور سیدھے جائیں گے اور سیدھے ہی واپس آئیں الٹے پاؤں ہی واپس آنا پڑے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں اندر جا رہا ہوں اور انشاء اللہ آپ کو حاضری کراتے ہیں اندر سے السلام علیکم کافی چھوٹا رستہ ہے سرنگ بنی ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھٹنوں کے پہلی یہاں پہ آنا پڑ رہا ہے اور یہی مزار شریف ہے یہاں پہ یہ آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ مزار شریف ہے ابھی پھول وغیرہ پیش کریں گے یہاں پہ کافی پرانا مزار ہے اور نیچے ایک دم سرنگ بنی ہوئی ہے تو انشاء اللہ صلاة والسلام علیکم پھول پھول دے نا بھائی کافی مشکل سے یہاں پہ اندر آنے کا ہے اور اور یہ پھول پیش کر رہے ہیں آپ لوگ حاضری کریے آپ کی بھی حاضری ہو جائے اس ویڈیو کے ذریعے السلام علیکم یا محسین علی شاہ قادری یہ پھول میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں تاکہ دو لوگ اور میرے ساتھ میں ہیں وہ لوگ بھی پیش کریں گے اب دعا کر لیتے ہیں یہاں پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحضور پاک سرور کائنات خاص حلاصہ مجداز علم مخلوقات سید المرسلین خاتم النبین رسول رب العالمین حبیب الہ تبیب اللہ تقناہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ بصفہ صلی اللہ علیہ وسلم قطبت العلیاء برحان الاسفیاء سراجن ملت ودیم عمل متقیم مقرب بارگاہ رحمان حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ عثمان حرم قضل صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلطان صالقین برحان العاشقین تاج المقربین والمحققی بندگی حضرت قضل افتاہ حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمو لجمری قضل صلی اللہ علیہ وسلم جمعیہ آل وعلاد میں والدین شریفان مردان خاندان چشتیا قادریہ نقش بندیاں سرور دیا یہ غریب نواز آپ کے تفیل سے حضرت موسین علی قادری جلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو ہم نے فول اور اغربتی پیش کی ہے اور اپنا سلام پیش کی ہے اس کو قبول مقبول عطا فرماؤ ہماری حاضریوں کو قبول اور مقبول عطا فرماؤ زمینی آسمانی بلاؤں سے دشمن ظالم حاکم کی نگاہوں سے محفظ رہو اور اس ویڈیو کے ذریعے جو لوگ حاضری کر رہے ہیں اور اپنا سلام پیش کر رہے ہیں ان کی بھی حاضریوں کو قبول اور مقبول عطا فرماؤ ان کی بھی سلام کو قبول عطا فرماؤ تو یہ میں نے آپ کو جو حاضری کرائی ہے ایک دم کم ہی لوگ جانتے ہیں یہ مزار اور میرے کو بھی جب پہلی بار پتا چلا تو کافی احرانی ہوئی کہ ایسی جگہ پہ بھی مزار ہو سکتے ہیں یہ ایک دم سرنگ بنی ہوئی ہے لگ بگ دس سے بارہ فٹ لمبی سرنگ ہے فی سرنگ سے سیدھے آنے کے بعد اس طرف یہ مزار شریف ہیں یہاں پہ اندر ٹائلز ہوگرہ لگا رکھیں انہوں لوگوں نے یہاں پہ جو انتظام کرتے ہیں ابھی جو امام صاحب ہیں ان سے پوچھیں گے ہم تو آپ لوگ حاضری کر لیجئے اور آپ لوگوں کو بھی حیرانی ہوگی دیکھ کے جیسا میں بتا چکا ہوں یہاں پہ سیدھے بیٹ بھی نہیں سکتے ہیں سر اٹھا کے جیسے ابھی میں سر اٹھا رہا ہوں تو یہ چھت ایک دامی قریب ہے اس سے ٹکرا رہا ہوں اور ایسے نہ تو اکڑو بیٹھ سکتے ہیں نہ پالتی مار کے بیٹھ سکتے ہیں اور ایسے گھٹنوں کے پلی آئیں اب میرے کو ایسے ہی واپس نکلنا پڑے گا الٹا ہی تو پھر انشاءاللہ ابھی باہر نکل کے آپ سے بات کرتے ہیں میں ابھی باہر جا رہا ہوں ایسے اٹھے ہی میرے کو جانا ہوگا کافی چھوڑا راستہ ہے سرنگ بنی ہوئی ہے اور میرے ساتھ جو دو بھائی اور آئے ہیں وہ بھی یہاں پہ حاضری پیش کر لیں اپنا سلام پیش کر لیں پھول وغیرہ پیش کر دیں تو آپ لوگوں نے دیکھا جو مزار شریف کی آپ کو حاضری کروائی ہے اور کیسا راستہ ہے وہاں پہ جانے کا اور ایک دم سرنگ بنی ہوئی ہے سرنگ سے اندر داخل ہو جاتا ہے مزار شریف یہاں پہ موجود ہیں تو یہ بھی آپ کو بھی دیکھ کر احرانی ہوگی کیونکہ پہلی بار جب میں یہاں پہ آیا تھا تو مجھے بھی کافی احرانی ہوئی تھی اور آپ لوگوں نے حاضری کی اور یہ یہاں کے مسجد جو ہے کوئے والی مسجد کہلاتی ہے یہاں کے امام صاحب ہیں پیش امام ہیں یہ یہاں پہ رہتے ہیں سامنے ان کا عجرہ ہے اور پانچ وقت نماز یہی پڑھاتے ہیں تو آپ ان سے کچھ پوچھتے ہیں آپ کب سے یہاں پر ہیں مجھے قریب چار سال ہو گئی ہے چار سال سے یہ امامت کر رہا ہے یہاں پہ اور پانچ وقت نماز پڑھا رہا ہے تو ہم نے انہی سے معلوم کیا تھا تو کم یہ انہوں نے بتایا کہ لگ بگ یہ مسجد کتنی پرانی اکبر بادشاہ کے ٹائم کی ہے تو یہ اکبر بادشاہ کے ٹائم کی مسجد ہے آپ کا اسم اگرامی میرا اسم اگرامی ارشاد خان ہے ان کا نام ارشاد خان ہے اور یہ یہی مسجد میں جو کمیٹی کے لوگ ہیں ورک بورڈ کی طرف سے ورک بورڈ ہی انتظام ورک بورڈ کے انڈر میں یہ مسجد آتی ہے اور انہی کی طرف سے یہاں پہ رکھے گئے ہیں امامت کے لیے پیش امام بطور پیش امام اور نماز وغیرہ پڑھانے کے لیے یہ امامت کرتے ہیں ان کا نام ارشاد خان ہے اور پانچ وقت تا نماز پڑھاتے ہیں تو انہی سے ہم نے معلوم کیا تھا ایک دن پہلے یہاں پہ آکے گئے تھے تو کافی احرانی ہوئی تھی کہ اس جگہ پہ بھی ایسے مزارات ہیں اور کافی احران ہوا تھا میں تو کہ اندر جاتے ہوئے ایک عجیب سی کیفیت تاری ہو رہی تھی اور واپس ہی اُلٹے پیری واپس آنا پڑتا ہے اور ایسے ہی سیدھے جا کے وہاں پہ آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے ہو جیسا کہ میں نے بتایا تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو یہ معلومات یہ جانکاری دی ہے یہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی اچھی لگے گی اور آپ کی حاضری ہو گئی ہمارے ذریعے اس ویڈیو کے ذریعے تو میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس چیز کی معلومات ہو جانکاری ہو اور اس لیے ہمارے چینل کو آپ شیئر کریں اپنے گروہ میں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے آزر ہوں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئی معلومات ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ دوستو میں نے عجمہ شریف کی اور بھی کافی ساری ویڈیو بنائیا ہے اگر آپ عجمہ شریف کی اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں ہماری ویڈیو سٹ کا لنک دیا ہے آپ چاہے تو ہماری ویڈیو پر جا کے عجمہ شریف کی اور بھی کافی ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں اگر آپ کو پسنا ہے تو لائک کر دیئے شیئر کر دیئے ویڈیو کو بارے میں کچھ بولنا ہے تو کمیٹ کر دیئے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چانل کو سبسکرائب کر لیئے اور ساتھ جاتھ میں بیل آئیکن کی دعا دیئے تاکہ جب بھی میں کوئی بھی ویڈیو پلٹ کروں اس کی جائن کاری پہنچ آپ تک سب سے پہلے تو ملتے ہیں دوستو کس نیسٹو میں جب تک کے لیے بائی بائی